بغیر ماں ایک کی آزان نہیں ہوگی میرے بھائیو لیکن تم نے آزان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی اوپر کھڑے ہو کر آزان دو پوچھا گے آزان کیوں دیتے ہیں کہنے لگے کی سوال جواب ہوتا ہے مرکر نکیر حضاب و کتاب لیتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے کیا ہے تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی پہکانے لگتا ہے لیکن جب آزان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے ہماری نہیں ہماری نہیں آپ کا حال یہ نہیں کہ مارا بھٹنا پھوٹے آنے پھر کہاں کے ساتھ دلیل کو پوچھا جاتا ہے کبر پر عزت ہو جاتے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو شیطان آتا تو کہا شیطان تمہاری بڑی بھی روشیوں بھی ہماری لیے ہماری قبر میں نہیں آتا زندگی کے آخری لمحے تک تو ہمیں مہکا سکتا ہے قبر بھی نہیں مہکا بلکل امی کا بلکل صحیح کہنے صدقہ یا سلطان آتا زندگی صدقہ واقعی واقع کبر میں بہکانی نہیں آتا ہے اسی کی قبر میں بہکانی نہیں سے آتا ہے جو ایمان کے ساتھ قبر میں آتا ہے بیشا کھا بیشا کھا کہ بہت خوبہ سبحان اللہ بہت خوبہ اس کا مقصد تو یہ معلوم ہوئی نہیں ہے ارے بھائی ایک خوبصورت بیلٹنگ آپ نے بنایا لیے اور اس میں کچھ اجتے ہی نہیں ہے خالی بھوکوں میں جائے گا مگر ایک چھوپڑا ہے اور اس میں دابینی ہیں زیورات ہیں سونے ہیں چاندی ہیں چھوڑ وہاں کہ بہت خوبہ اب ان کو حسیح نہیں میری شیطان بہتنے آتا تمہیں آتا ان کو بہکانی ہمیں بھی نہیں آتا انے کا بلکل صحیح بات ہے دوستی تو آپ کی معلوم ہو رہی ہے وہ تو دشمن ہی نہیں بھائی ہے اور واقعی آلہ حسد فادر قبرل نے سچ فرمایا کہ ناموں کا اثر ہزتا ہے ہماری تو دوستی نہیں ہے فاروق کے آدم نے دیکھ کے بھاگتا تھا آج بھلا میں فاروق تو دیکھ کر آج کے بلکل ہاں بھاگو بھی راہ بھاگی مگر آئیے حدیث کی روشنی میں بات کروں حدیث میں بات کروں ہاں بھاگو 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 اس کو یاد ہو ہم ناموں کی پسالیں لیں لیتے ہم اپنے مرازی میں حیث دلت کے لئے دلائے پیش کریں اور چونکہ آپ نے کہا کہ اس کی اصل کہاں ہے میں بھی ایک سوال پر اپنے کا حق رکھتا ہوں اور وہ سوال میں یہ حق کرنا چاہتا ہوں کہ کبھر کی ازان تو پیدت نظر آئی مگر آپ کے آقا جو ہے اس کی ازان سعودیہ میں دیتے ہیں اس کی اصل آپ کی حدیث میں ملے دیشا تھا کہاں فرحان کو ملکم تم سادقی لاؤ جلیل اگر تم سچے ہو کہ تحجد کی ازان فرسول اللہ کے معنی میں ہوئی تھی فارس کے عزت کے معنی میں مولا کائنات کے معنی میں تابعی تابعی کس کے معنی میں ہوئی تحجد کی ازان پہلے تحجد کی ازان بتاؤ پھر قبر کی ازان کی سمجھ میں آیا نعرے رسالت نعرے رسالت قائد اہل سنت کانفرنس جوا فاروق عزیز قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ہوتی ہے نا سعودیہ میں حاجی کو پیٹھے لیا اور صرف سعودیہ میں اگر خننہ سے ثابت ہوتی تو دنیا کی حرم کی ہونا چاہیے بے سب ایسا ہوتا ہے کہ بھئی زوہر کی وہاں ہوتی ہے اور ہمارے مقرب کی وہاں ہوتی ہے جب ہمارے ہاں پھر دنیا میں پانچ وقت کی ازان بھائے اے چھٹی تونے نکا دیئے تو تو توی دنیا میں چھٹی تینے کی تو کچھ تو دان میں کارنا ہے ہے نا مگر آئیے بیدت کی تاریخ کیا ہے میں ان کے گھر سے بتاتا ہوں بیدت ہو نہیں کہ جو کام نبی نے اور صحابہ نے کیا وہ بیدت ہو بیدت کی تاریخ پہ آئیے ابن تینیہ اللہ ملکہ نے تینیہ اپنے فتاوہ مجھول فتاوہ چیز نمبر تیز سبائے سب پنچنو پوری تقریب میں حوالہ دیکھتی نہیں دیا میں دے رہا ہوں حوالہ دیکھتی باتی نہیں ہوتی لپاسی ہوتی ہے مجھول فتاوہ چیز نمبر پنچنو پوری تینیہ بیدت کی تاریخ پہ دے وَالْبِدَتُ وَمَا خَلَافَتُ وَالْكِتَابُ وَالْسُنَّةَ اَوْ اِجْمَعُوا صَلَفُ الْعُمْتَ مِنَ الْإِتْقَادُ وَالْعِبَادَةَ کہتے بیدت سے مراد وہ کام ہے جو اعتقاد اور عبادت میں کتاب و سنت اور اجمائے و عمت کے مخالی کتاب کے خلاف قرآن کے خلاف ہو سنت کے خلاف ہو اجمائے و عمت کے خلاف ہو کسی امام کے خلاف ہو قول کے اس سے پھر گھر گئے دیں قبر پر ازان دینا قرآن کے کون سے حکم کے خلاف ہو بتائیں سنت میں کہاں خلاف ہے رسول اللہ کی کوئی ایک حضرت بتاؤ کہ نبی پاک نے اس سے منع دیا اور یہاں تک کہ امام ترینیزی رحمت زیادہ تعالیٰ آلے اب یہ حدیث کا حوالہ گولتا رہا ہوں اور انہیں تینیزی کی کوئی اتمنان نہ ہو وہ حدیث رسول سے تب اتمنان ہو جائے گا نبی خود بیدگر کی تاریخ ریان کی جانے ترینیزی کتاب اللباس اور اس کی حدیث نمبر 1776 ہے اور یہی حدیث امام ابن ماجہ نے لکھا ابواب الاعتما حدیث نمبر 1376 اور امام حاکی مینہ نے دکتہ نے جن نمبر 2375 امام حیثمی مجموع زوائی جنے سمائی سوکیتر پر امام بہکین سنان قبرہ حدیث نمبر 1772 پر حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے خلال وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں وجود ہے اور خرام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں وجود ہے اور جس کے بارے میں شجد کا کوئی حبت نہ ہو وہ تمہاری لے جائے گا میں نے اللہ کی کتاب میں فرمایا جو حرام ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود جو جائیز ہے وہ موجود حرام بھی موجود جائیز بھی موجود اور جس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو وہ تمہارے لئے جائیز تو آزانِ قبر دینا کتاب سنت میں کہاں حرام میں آپ دکھائیے نہیں بلکہ سنت سے سنت سے زیادہ ہوتی ہے اب سنت سے کیسے ہوتی ہے یہ پیچن حدیثیں پیش کرتا ہوں حدیث پاک یہ ہے امام حاکم تدریزی نے نوازر الرسول جو کی حدیث کی کتاب کی صفحہ نمبر تین سو تیویس پاک حدیث پاک نکل کی حدیث پاک یہ نکل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو شیطان اسے قبر میں بہتا لے انہیں یہ حدیث نہیں ملی اب کیوں نہیں ملی مجھے نہیں پتا وہ اس لئے نہیں ملی کہ نام رکھنے سے کوئی کچھ نام کا مزداد نہیں ہو جاتا میں اس کا اکثر ایک جمعہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کالی کلوٹی عورت اپنا نام نور جہاں سکتے تو نور جہاں نہیں سکتے کوئی فائشہ اور آس بچھل سکتنا نام تقدیت بانو اور کام فائشہ گندیت بانو نہیں ہوتی اگر کوئی چھ لوگ انپڑھ لوگ جاہی ہی کبار لوگ قردو کی چھت کتابیں پڑھنے والے چپتوپی لگانے والے اور پرسی پہ 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 رکھ کر مہینے والے اور قوام جو ہے نسوہ دلی کی لاکھ اور اس کے سکتان میں ایک سٹائل بولنے والے تکنی کرنے والے اپنا نام ایلے حدیس رکھتے تو ایلے حدیس نہیں ہو جائے نہ بڑھنے سے کیا ہو ثابت تو تب ہو جائے کہ مولانا روم نرشاہ سر پایا آدمی جب تک بولتا نہیں ہے ایوہ بھرتے رہی میں یہ ساتھ چھپے تھے آپ پیشے سمجھیں گے کیا بولیں کیا جانتے ہیں جب بولیں گے تو خمج میں آئے گا کتنے مڑے لیں گے تو دکھتو رہے میں آلیگ لیں گے کہ بولتا ہے آلیگ تو پتا چلتا ہے کہ بولی سے کہ آلیگ ہے یہ نہیں تو کہا حدیث میں نہیں ہے سیطان آتا ہے یہ گھڑیا یہ کر لیا وہ کر لیا جناب حدیث میں امام حاکم تیری بیرینے نوازل رسول صفحہ نمبر تیسو تیوی جن نمبر چھا اس میں نکل کیا آگر حدیث کہ سرکار کا اشارت فرمایا کہ بندے کو جب قبر میں رب دیا جاتا ہے اور سوال ہوتا ہے من رب ہو کا تیرا رب کون ہے تو ابلیس قبر میں ظاہر ہوتا ہے اور بڑی روشن امام حاکم گھبرائے ہوئے امام حاکم امام حاکم چلو نوازل رسول تو شایدہ شکل بھی نہیں دیکھئے اس کتاب میں ابن ماجد ابن ماجد ابن ماجد سیاستہ میں چھے اسیس کی کتابوں میں سائی چھے اسیس کی کتاب ہے جو مانے آخری نمبر کی کتاب جنہائز جن نمبر ایک صفحہ تو بارہ عبداللہ ابن امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ اللہ کے ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ جب مانیت کو قبر میں رکھ دیا جاتا حضور سے نکل کرتے حضور سے روایت کرتے عبداللہ ابن مار کہ مانیت کو قبر میں رکھ دیا جاتا سرکار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور دعا کرتے مولا اس کے قدموں کو سلامت رکھ اس کے جواب پہ آسانی فرما اور اسے شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے مطلب یہ کہ قبر میں شیطان آتا ہے دبیتور اللہ نے دعا کر مولا اس کی بخشش فرما پروردگا اس کے قبر کے سوالوں میں آسانی فرما اور اس کو شیطان کے بہکانے سے بچا تو مطلب قبر میں آتا ہے یہ بھی نمازہ کی حدیث ان کو نے امام مرائی یہ یہ بھی معلوم ہے مجھے انہوں نے شکل بھی دیکھی یہ نہیں دیکھی یہ امام بخاری کے استاد امام مجھے شیطان امام بخاری کے استاد امام مسلم کے بارہ جزوں میں کتاب علی مسلم اس کی نمبر تین صفحہ نمبر تین سو انتیس حضرت خیسمہ رضی اللہ حضرت خیسمہ کہتے ہم صحابہ اکرام حضرت خیسمہ کو صحابی کہتے ہم صحابہ اکرام سنت نبی بہتر جانتے جب معیت کو ہم قبر میں رکھ دیتے ہم نمی کی سنت پھر عمل کرتے یہ دعا کرتے قبر میں رکھ کے بعد اے اللہ اسے عزاز قبر سے بچا اور شیطان کے بہتر میں بچا شیطان قبر میں آتا امام جلال بن سی تین اپنے رسائل میں لکھا امام دنیا میں بکا حوالہ بہت ہے شوق ہو تو منادرے کی دعوت اب میں اپنے ہتھیار وں کو زائے کرنا پسند نہیں کر میرے ہتھیار پڑے کی کی ہوتے ہیں میں اپنے منادرے کو نہیں گا میں منادرے بتاؤں کسی کسی منادرے رکھتا ہوں نہیں منادرے اب جھلک دکھا لیا ہے لگے ایک حدیث نہیں کسی حدیث حدیث ہے